صلاة و سلام علی کا یاد سیدیا رسول اللہ مجھے وہ پچھلے سال والا ذوق آج بھی یاد ہے جو آپ میں جذبے ہیں عقیدہ سے پڑی شرمائی مجزرہ صلاة و سلام علی کا یاد سیدیا رسول اللہ ماشاءاللہ صلاة و سلام علی کا یاد سیدیا حبیب اللہ صلاة و سلام علی کا یاد نبی اللہ صلاة و سلام علی کا یاد اول و آخر زاخر و باطن رخیم و کریم صلاة و سلام علی کا یاد ونیئے کی ذرفوں والے یت اللہ کے ہاتھوں والے علم نشاہ کسی میں والے صلاة و سلام علی کا یاد عرش کی میراج والے آسیوں کی لاجوالے سیدہ کے بابا حسنین کے نانا گلے گلزار آمینہ یانی کے بعد اس خدا بزرگ دوہی قصہ مختصر حاضرین محفل آج کی انتہائی ہش قسمتی کے آج ایک مرتبہ پھر ہم سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے اس نواسے کی محافل میں حاضر ہیں کہ جن کو میرے آقا لجپان نے فرمایا کہ حسین و منی وانا منن حسین حسین مجھ سے میں حسین سے یعنی کہ نبی یہ بتا رہے ہیں نبی کی یہ احادی صرف حسین و منی پہ نہ رکھو من الحسین تک چلو آقا خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں میں ہم تو حسین ہوں کیونکہ آقا کا فرمان ہے کہ حسین مجھ سے میں حسین سے تو آج انہی کے خانواندے کے لیے ہم سال سواب کے لیے حاضر ہیں اور ہر سال کی طرح اس طرح یہ محافل سچتی ہے ذکر سچتا ہے ذکر اہل بیت کے حوالے سے میں انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس سے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں اس رب کریم کا کہ جس نے مجھے یہ نمبر بکشا اور اپنے محبوب کے اور اس کی محبوب کے گھر والوں کے لیے مجھے لب شاہی کے لیے مطل کیا اس کے بعد میں تے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں میرے بیر آپ کے علاقے کے بڑے چھنام ہیں کہتے ہیں سیانے کیندنے کے نسلی بندہ ہوندہ ہے کتنے یا تے کوئی احسان کیتا جیتے کدی پھلے نا سیانے فرمان دیں بزرگ کو بھی فرمان دیں تو یہ انہوں نے میرے پر احسان کی ہے کہ لوگ ورنہ آج کے دن کیا کیا نہیں ہوتا بزرگوہ مصروف ٹائم جب ہوتا ہے تو پھر لوگ کہیں کہیں پہ نکل جاتے ہیں کوئی کہیں پہ نکل جاتے ہیں پریولنگ پہ موجیں جو مرضی لیکن اس سے بڑا کیا کسی کیا احسان ہو کہ کوئی بندہ دعوت دے کہ آؤ یار نیکیوں کی طرف چلتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جب اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ سے کبھی حسین پانٹ رہے ہیں اور یزید بھی جب اس در پہ آیا تو وہ بھی خالی نہ گیا اس گھر سے یہ وہ گھر ہے تو میں حافظ مدین صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ان جیسے اچھے لوگوں میں آج ایک مدوط پھر حضور کا ذکر کرنے کے لیے جتنے بھی دو سے بات تشریف فرمائیں اور میں ہر ایک بندے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے یہ کلین سے لے کے مائک تک سجانے میں اپنی خدمتان خدمت پیش کی گلیاں سجانے میں لوگوں گتاب یہ بھئی یہ آج آپ کو لگتا ہے کہ تشواری ہے کہ ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں نیکی کے لیے پتہ نہیں اغلاب بندہ کیا سوچے قبر میں جب جائیں گے تب یہ ایک ایک نیکیوں کے لوگ ترسیں گے تو آج یہ حضور کے ذکر کے لیے آپ نے جن کو بھی دعوت دیں خواہ کہ یہ نہیں کہ انتظامیاں میں مزید کیا یہ بھی بہت بڑی دعوت ہوتی ہے کہ ساتھ میں یار بیلی ہو چلا یار محفل ہونڈی محفل تجنگے یہ بھی دعوت ہے آپ اللہ سب کی کاوش قبول فرمائے اور غوثیہ سونڈ والے ماشاءاللہ جن کا ہوئی یہ غوث بھی میرے حسین کا پتر ہے یہ نسبتیں بس چل رہی ہیں اللہ یہ نسبتیں سلامت رکھے اور جتنے بھی دوستے با آپ تشریف فرمائیں آپ ایک نعرہ مند کریں تاکہ اس کے بعد نوکری کا آغاز کرتے ہیں دس بچ چکے ہیں انشاءاللہ یارہ مجھے انشاءاللہ پیر سید اکبرلی شاہ صاحب کی تشریف آوری ہوگی اور آج مجھے بہ خدا کے بڑی خریشی ہوگی حافظ صاحب سے بڑے کھڑے ہوگی حضر جی بات بولتی کہ جو پینل دیکھا اس پینل میں زیادہ صدات ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے میرے آلہ حضرت نے فرمایا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور جب آلہ حضرت نے فرما دیا کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اگر بھول درخت سے جدا ہو جائے اس کی نہ تو وہ بدل ہوتا ہے کہ بھئی یہ پھول اتر گیا ہے یہ لوہے گاؤ گا نہیں نہیں اس کی نسبت اسی درخت سے ہی ہے لیکن وہ حشبو دے رہا ہے یہی صدات کا عالم ہے کہ یہ خونِ علی ہے جگرگوشہِ بطول ہیں یہ وہی گرانہ ہے جو گرانہ آقا سے چلتا چلتا سیدہ کائنات تک آیا سیدہ کائنات سے چلا مولا علی تک آیا مولا علی سے چلا حضرت حسن سے لے کے حضرت حسین تک حضرت حسین سے لے کر پھر حضرت وہ سید جنہیں سید الساجدین کہا جاتا ہے حضرت امام زین العابدین سید سنسلہ چلا تو آج گلی گلی نگر نگر سیدہ ہماری رہنمائی فرمار میں یہ وہی سنسلہ ہے کہ آلہ حضرت نے فرما دیا نا کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانہ بود کا تو آج سیدوں کی ماشاءاللہ آج جو گلدستہ سجے گا تو اللہ کا گھر بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھی ہے تو وہ ہوتا ہے جی کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ گھر میں بندہ اگر ایک فرض نماز پڑھے تو آسان سا خلیہ ہے کہ اس کے نا تقریباً دس پرسنٹ کہنے سواب ملتے ہیں نماز کا اگر وہی نماز ہم مسجد میں پڑھیں تو اس کا سواب جو ہوتا ہے وہ تیس گناہ بڑھ جاتا ہے یعنی کہ چالیس گناہ سواب ہو جاتا ہے جاتا ہے تو یعنی کہ یہ بات کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جب اللہ کا ذکر کریں گے تو سواب بھی ہوگا سیدوں کا چہرہ دیکھ کے سبحان اللہ بھی کہیں گے تو سواب ہوگا ایک نعرہ بلنکر میں نوکری کا آغاز حمد باہر تعالیٰ سے کرتا ہوں نعرہ تکبیر صدقے 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 نعرہ تکبیر شرمانہ نہیں بالکل نہیں شرمانہ یہ نہ دیکھو گے یہ پڑھنے والا کیسے یا اس کا لیباس کیسے شکل کیسے بس یہ دیکھنا کہ بات کس کی ہو رہی ہے نعرہ تکبیر اوہ میں صدقے جاؤں نعرہ رسالت ایک ایک بندے کا سلوٹ ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا ایک نعرہ ہم ایک نعرہ لگائیں گے وہ نعرہ لگائیں گے جس میں تیرور میرے لجپال حسین کا ذکر آئے گا میں یہ صرف ابھی بات کرنے کے لیے اس کا نام لے رہا ہوں کہ ہم یزید کا نام نہیں لیں گے لیں گے نام لیں گے مزید سے باہر جا کے یہ ہماری پاک گاہ ہے اللہ کا گھر ہے ہم پلیتوں کا نام چلیں گے ہم تو اپنے لیٹر بولا حسین کا نام لیں گے ہاتھ اٹھا کے کہیں گے حسینیت زندہ باد حسینیت 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 نعرہ حیدری نعرہ حیدری یہ یہ ذوق چاہیے آپ کا مجھے اسی ذوق پہ میں آغاز کروں اس کلام سے کلمہ تیبہ سے جسے وہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ جو کلمہ کیرر میرے حسین نے حق ادا کر کے پڑا ہے نیزے کی نوک پہ پڑا ہے اور ایسا پڑا کہ آج تقنی کے ساتھ کہ یہ کلمہ زندہ ہے اگر پورا کلمہ پڑھ لیں پورا کلمہ اللہ علیہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اب اس میں مجھے آقا کی شان حمد بھی پڑھنی اور نات بھی پڑھنی پہلا کلمہ یہ پڑا جاتا ہے جی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ اچھا جو صاحب علم تصریف فرمائے سب ہی پڑے لکھے لوگ بیٹھو یہ لازم ہی نہیں ہوتا کہ بندے نے دگریہ حاصل کی ہوں تو تب یوں پڑا لکھا ہوتا ہے پڑا لکھے تو جو کہتے ہیں وہ بھی پڑے لکھے ہوتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں پڑا لکھا اسے نہیں کہا جتا ہے جس نے دگریہ حاصل کی ہوں پڑا لکھا اصل میں وہ بندہ ہوتا ہے جو حضور کا عدب کرے اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اصل میں پڑا بندہ وہی جو حضور کا عدب کرے اب کلمہ دیکھیں جو میں حضور کی شان تک جانا چاہ رہا اور حمد پڑھنا چاہ رہا کلمہ جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب پڑھنے کے لحاظ سے یہ کلمہ پورا ایک ہے اگر اس کا ترجمہ کیا جائے یہ دو ہیں پہلا کلمہ جو ہے پہلا حصہ لا الہ الا اللہ یہ ہے ہم دوسرا حصہ جو ہے محمد الرسول اللہ یہ ہے نات اب سبحان اللہ یہ آنی چاہیے پتا چلے کہ اللہ نے جو اپنے مہبوب سے محبت کی ہے یہ کلمہ کی دلیل رکھ کے میں پڑھ رہا ہو کہ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اس کے حروف ہے بارہ سر نہ ہلاؤ مولا علی فرماتے کہ سر ہلانا تکبر کی نشانی ہے زبان ہلانا آجزی کی نشانی ہے اور یہ بات بھی نبیوں کے سردار کی ہو رہی ہے پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ یہ ہے اس کے حروف ہے بارہ دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ اس کے حروف ہے بارہ پہلے حصے میں اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ دوسرے حصے میں تیرے اور میرے لجبال آقا کا نام ہے محمد ذاتی نام نہیں جاک کے ذرہ نفتار زن کی تیز رکھیں میں جلد پڑھتا جاؤں آپ نتیجہ دیتے جائیں پہلے حصے میں اللہ کے حرف چار ہیں دوسرے حصے میں محمد کے حرف چار ہیں پہلے حصے میں اللہ کے نام پہ کوئی نکتہ نہیں ہے دوسرے میں محمد کے نام پہ کوئی نکتہ نہیں ہے پہلے حصے میں نہ تو اللہ نے جب دو کی بات ہو عربی عربی کی لغت یہ کہتے جب دو کی بات کی جائے دو کی بات کی جائے تو درمیان میں رکھا جاتا ہے واؤ یہ قرآن کی شہرح سے پڑھو میں لے کے یہ لغت ہے یہ قائدہ ہے جب دو کی بات ہو تب درمیان میں عربی میں واؤ لگایا جاتا ہے جب دو کی بات ہو درمیان میں واؤ لگایا جاتا ہے جب قسم اٹھانی ہو تو اللہ پہلے اس آیت ہر سے پہلے واؤ لگاتا ہے اب یہ دو ہونے کے باوجود درمیان میں واؤ نہیں ہے سمجھا رہی آپ دو ہونے کے باوجود کلمہ ایک ہے لیکن دونوں کا حصہ الگل ہے جو میں نے بڑی ترطیب سے سمجھایا آپ درمیان میں واؤ نہیں ہے کسی نے حضرت مولا علی سے پوچھا اگر اللہ کو اپنے نبی سے اتنی محبت تھی تو کلمہ میں اپنا نام پہلے محبوب کا نام بعد میں حالانکہ محبوب تو اول ہوتے ہیں محبوب کو پہلے رکھنا چاہئے تیرر میرے علی نے جو چواب دیا دل کی تختی پلک اور کلمے سے آغاز کرتے ہیں تیرر میرے علی نے فرمایا کہ اے جاہل اللہ نے کلمے میں اپنا نام اس لیے پہلے رکھا ہے کہ اللہ کا نام لینے سے تیلوں کے زنگ بھی مٹ جاتے ہیں زبانیں بھی پاک ہو جاتی ہیں تو اس رب کو یہ بات گوارہ ہی نہ تھی کہ کسی ایسی نپاک زبان سے میرے محمد کا نام آئے کلمہ پر کے پہلے میرا نام لے دل بھی صاف ہوں زبانیں بھی پاک ہوں پھر میرے محمد کا نام لیا جائے یہ عسان ہے میرے آقا کی اللہ ماشاءاللہ جاک کے جاک ادھا آرہ کیا بات ہے یہ یہ کلمہ زندہ بات ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے حسین یاب حسین یاب حضرت اقبال کا لکھو ہوا لا الہ ان اللہ ملکے پڑھئے زرہ دلوں کے سن مٹیں گے بلند نماز سے پڑھئے زرہ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کا سنر نحا لا الہ اللہ خودی ہے خودی ہے تیغ فرسان لائلہ یہ دور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنر تیغماتی ہے تیغماتی ہے اَلَا تیغماتی ہے لائلہ سب ہی پڑھ لیتے ہیں بلند آواز ہاتھوں کو یوں کر کے پڑھئے اللہ کا ذکر ہے پتہ چلے کہ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے مالک جو ہاتھ اٹھا کے پڑے جو دلوں کے زنگ ہیں مٹ جائیں جو دل کی بیماری ہے اللہ اس قلمے کے سجھ کے کبھی دل کی بیماری نہ لگے جو بلند ہاتھ کر کے پڑے لا الہ لا الہ الا الہ آپ لوگ شرمار ہیں یہ قلمہ کام کہاں کہاں آیا ہے جو لوگ شرمار ہیں یہ کام کہاں کہاں پہ آیا ہے آپ لوگ شرمار ہیں یہ پڑھنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام ساڑھے تین سو سال روتے رہے دعا امام تیرے مالک مجھے معاف کر دے دعا قبول نہ ہوئی ایک وقت آیا جب اللہ کی رحمت جوش میں آئی اللہ نے حضرت جبریل کو فرمایا کہاں جبریل جا میرے محبوب آدم کے پاس جاؤ ازان کہہ دو جب ازان میں آیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم فرماتے میری آنکھیں بند چکا ہے سر کہتے جب سرکار کا نام آیا میری آنکھیں کھلی میں نے عرش کی جانی دیکھا میں نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے میں نے کہاں پرورتی گارِ آنم تجھے اسی نام محمد کے واسطہ میری توبہ قبول ہو جائیں تاریخ لکھتی ہے کہ ابھی آپ کی صدا کامنا ہوئی اللہ نے آپ کی فوری دعا قبول کر دی دعا پتا چل گیا تہا کہاں پہ ہے یہ کلمہ مرے عرش کی بلندی پہ ہے لا الہ اللہ عرش کی بلندی پہ لا الہ اللہ صدرہ کی چوٹھی پہ لا الہ اللہ حضرت آدم کی دعاوں میں لا الہ اللہ موسیٰ کا کوہ دور پہ کہنا لا الہ اللہ حضرت ابراہیم کا کہنا لا الہ اللہ لو کی پشتی میں ہے لا الہ اللہ ہاں صدیق کی صداقت میں ہے لا الہ اللہ عمر کی انالت میں ہے لا الہ اللہ اسپاں کی صحابت میں ہے لا الہ اللہ ارے بلال کے عشق میں ہے لا الہ اللہ اور اس سے بڑی میرے پاس کچھ بات ہے ہی نہیں کہ سیدہ کے قصیدے میں لا الہ اللہ اکبر کی عزانوں میں لا الہ اللہ عسکر کی عشقیوں میں لا الہ اللہ عمر محمد کی شہادت میں لا الہ اللہ عباس کے کٹے ہوئے شانوں میں لا الہ اللہ اس سے بڑا نا تو کوئی میرے پاس چھمنا ہے جو میں عطا کر سکوں اگر یہ بات حق لگے ہاتھ نیچے نہیں بلند کر کے قلبیں کی صدیان چاہئے پہلے سن لو عمر محمد کی شہادت میں لا الہ اللہ عسکر کی حشقیوں میں لا الہ اللہ اکبر کی عسانوں میں لا الہ اللہ ارے حضرت امام حسین کی شہادت میں لا الہ حسین پا آکھ سے پوچھا پوچھا کچھ بچا بھی ہے کچھ بچا بھی ہے سر کٹا کے کہا دو سر کٹا کے کہا لا الہ بھائی کی عباس بند ہوگی آپ کی صدا بلند ہوگی کہ حضرت حسین سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے سر کٹا کے کہا لا الہ پڑو لا الہ 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 الا اللہ اگرچہ پتھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اعزان لا الہ ادلدہ خودی کا سر نیہا خودی ہے دیکھ فسان حضرت ایک بھائی حضرت بھی بولے کہ یہ خودی کی بات ہے کیا آپ فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے بندہ کون ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے وہ ہے سب میں کس کس کے نام نوں آج کے موضوع کے حوالے سے ایک حضرت کا نام لے کے جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے کبھی تو اپنا پتر اسگر دے رہا ہے کبھی تو اپنا ویر عباس دے رہا ہے کربلا کی تبتی ہوئی ریت نے سجدہ کیا مولا حسین نے آواز آئی کہ اے حسین میں تجھ سے راضی ہوں تم مجھ سے راضی ہوں میں تجھ سے راضی ہوں آواز آئی جس طوالی بولا شاست حسین بعد شاست حسین دائے بھائے دیکھنے والوں جس کا دین حسین ہے ایمان حسین ہے آدھ اٹھا کے گوائی دیتے ہوئے شاست حسین شاست حسین بادشاست حسین ہی اسٹ حسین ہی نے بنا اسٹ حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بناے بولو لا الہا لا الہا اللہ 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 خدیق سبر نہان خدیق سبر نہان خدیق دیکھ فسان اکھرچ پھت ہیں جماعت کی آستی یہاں تب بھی لوگ تھے لوگ کے دور میں اور باخدا کہ آج بھی لوگ ہیں کہ چہرے سجائیں کچھ دلوں پہ ہیں کچھ لباس وہی اندر سے کردار کچھ اور ہیں ہمیں تفرقہ واری میں ڈال کر ہم سے حسین کو دور کرتے ہیں ہم سے ابو بکر کو دور کرتے ہیں بھئی سمالو تم اپنے تفرقہ بازی ابو بکر بھی ہمارے ہیں علی بھی ہمارے ہیں یہ یہ فرقہ واری ہے تجھے مبارک علی بھی ہمارے ہیں علی کے پتر بھی ہمارے ہیں ابو بکر بھی ہمارے ہیں صحاب بھی ہمارے ہیں اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستی نوبی مجھے ہے حکمِ ازان نا الہ اللہ عزیزانِ گیرام نے قدر میں اسی حمد کے سائے میں جو میں نے ناعت بھی پڑھی ہے حمد بھی پیس کی اور مناقب بھی پیس کی اسی حمد میں رہتے ہوگی میں اسی حمد کے سائے میں رہتے ہوگی وہ کلام سمات کرتے ہیں جو تیر اور میرے حسین نے نیزے کی انی پہ پڑھا ہے نیزے کی انی پہ پڑھا ہے وہ کلام جسے سننا بھی سواب جسے پڑھنا بھی سواب جس کتاب کو دیکھنا بھی سواب اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا قیامت کا دن ہوگا اسے ایک عربی نسل کے گھوڑے پہ بٹھایا جائے گا پھر اسے جنت کی طرف اس کا رخ کیا جائے گا اور وہ گھوڑا چلے گا اور اس قائر سے کہا جائے گا کہ اب تو قرآن پر اس کی آواز جہاں جہاں تک جائے گی اللہ جنت کا اتنا حصہ حافظ قرآن کے نام کر دے گا اللہ ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق اتا فرمائے حولی بولو کوئی ہمیں سننے گا تک بول ہو جائے گی اللہ ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق اتا فرمائے تشریف لاریں آپ کے علاقہ کا یہ نام ہے یہ شہزادہ بڑی محبت کرنے والا حافظ قرآن ہے جناب محترم حافظ محمد ندیم قادری اور آپ تلاوت اور منقبت پیش کرنے کی آپ سعادت حاصل فرمائیں گے اور ربا خدا کے ان کا زوگ پچھلے سال سے محبت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ ہمیں اللہ کے گھر سے ہی یہ مسجد سے ہی محبت کرنے کی توفیق اتا فرمائے صرف دکھاوے کی نہیں دکھاوے کی نہیں اللہ ہمیں یہاں پہ ارکان ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے آپ نعرہ بلند کریں حافظہ تشریف لاتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر صدقے جاؤں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت میں بھائی آپ پہ قربان جاؤں یہ بچوں کو یہ تربیہ ہے کہ نعرہ لگا رہا ہے بچے کا بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آقا لے ساتھ اوسان کے دور میں ایک عورت آئی تو کہنے لگی یا رسول اللہ یہ میرا بچہ آپ لے لیں چھوٹا سا بچہ تھا شیر پیتا ہوا کہ یا رسول اللہ جب آپ جنگ پہ جائیں گے تو میرے اس بچے کو بھی ساتھ لے جائیے آقا نے فرمایا کہ تیرا بھی بچہ دودھ پیتا بچہ ہے نہ تو یہ تلوار اٹھا سکتا ہے نہ زرہ پہن سکتا ہے جب آپ اسے جنگ میں لے کے جائیں آپ کی طرف کوئی تیر آنے لگے تو میرے بیٹے کو اٹھا کے سامنے کر دیں گا یہ یہ ماں کی تربیت اور یہ بچوں کو تربیت دیا کریں جب حضور کا نام آئے تو قربان ہو جائے سب کچھ حضور کے لیے ہے جو حضور کی عزت کرے پس اسی کی عزت ہے نعرہ رسالت صدقے جاؤں جی نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت زندہ بعد حسینیت 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 یہ جزیدوں کے کسی کام سے کلیجے پڑھتے ہیں حسینیت 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 نعرہ حیدری حسینیت حسینیت ممسون بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن 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 الر موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی اتنے گولاد ریت پر کترہ آب کے بغیر اتنے گولاد ریت پر عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں جاند موسیقا 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 پر ایک ایک پاتھ گئے صد نے جواب رہت پر اور آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کتھر گئے آلِ نبی ہی کتھر گئے کوئی نہ لکھ سکا عدیب ایسی کتاب رہت پر کوئی نہ لکھ سکا عدیب ایسی کتاب رہت پر آیا نہ ہوگا ایسی کتاب رہت پر خسن و شباب رہت پر گلشن فاطمہ کے تے سارے اولاد رہت پر بارک اللہ بارک اللہ حافظ محمد ندیم قادری آغاز ہی کتھر گئے آپ نے حمد سے کیا جو تلاوتِ کلامِ مجید سورہ رحمان جس میں اللہ نے اکتیس بار ارشاد فرمایا اور تم اپنے رب کی کون کون سے حمد کو جھٹلا ہوگی آپ نے آغاز فرمایا اسے میں اور آخر میں مناقت پیش کرنے کی سعادت فرمائی اکتیس بار اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ رحمان میں اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ایک نعمت ایسی لے کے آپ نے میں نے ایک بات آپ سے آغاز میں کی تھی کہ وہ بندہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا جس نے دنیاوی ڈگریان سے لکھی ہیں اصل میں بندہ پڑھا لکھا وہی ہے جو حضور کا عطب کرے ہیں اور سورہ رحمان میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے دو سمندر اکٹھے کر دیئے اسی کو لے کے آپ نے اہلِ بیعت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ اس میں امام کی شرح پڑھوں کہ جن کو جاگتی آنکھوں سے بہتر بار حضور کا دیدار ہوا ہے آپ نے اس کی اشارہ لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ دو سمندر اکٹھے کر دیئے پہلے کا رنگ اور ہے دوسرے کا رنگ اور ہے سورہ رحمان میں آپ فرماتے ہیں پہلے کا ذائقہ اور ہے دوسرے کا ذائقہ اور ہے یہ وہی پانی ہے جو آسمان سے گرے تو بارش ہے پانی زمین پہ گرے اور زمین سے اٹھے باپ ہے پانی جم کے گرے تو اولے ہے پانی گر کے جمیں تو برف ہے پانی پھول پہ گرے شبنم ہے پانی پھول سے نکلے ارک ہے پانی جسم سے بہے پسینہ ہے پانی حضرت آدم علیہ السلام ساڑھے تین سو سال روئیں آنکھ سے ٹکے تو آنسو ہے پانی اور یہی پانی جب ایڑیا رگڑی جائیں ہاں جو یہ پانی پینا چاہتا ہے سبحان اللہ ضرور کہے گا کہ ایڑیا رگڑی جائیں تو ایڑیوں سے نکلے زمزم ہے پانی اب اس بات پہ کنجوسی نہیں چاہیے نبی کی انگلیوں سے برسے تو کوثر ہے پانی یہی پانی جب پتھر میں چلے تو چشمہ ہے پانی پتھروں میں چلے چشمہ ہے پانی اب یہ چشمہ بن کے پھیلے ندی ہے پانی ندی بن대 پتھرے تو دریا ہے پانی دریا بن کے پھیلے تو سمندر ہے پانی اللہ اسی سمندر کو دنشارت فرما رہا ہے کہ ہم نے دو سمندر اکٹھے کر دیئے پہلے کا رنگ اور دوسرے کا رنگ اور ہے پہلے کا ضائع کا اور ہے دوسرے کا ضائع کا اور ہے پہلے کی تاثیر اور ہے دوسرے کی تاثیر اور ہے اورrefaje ان دونوں سمندروں میں ایک ایک ہیرہ ہے ایک ہیرے کو لولو کہتے ہیں دوسرے کو مرجان کہتے ہیں توجہ چاہئے بہت پڑا جمعہ دے رہا ہوں اللہ کے ذوق سمندر میں دو ہیرے ہیں ایک لولو ہے ایک مرجان ہے آرے جو لولو ہیں اسے حضرت امام حسن کہتے ہیں کم ہے عباس حضرت امام حسن کہتے ہیں آرے جو مرجان ہے اسے حشین کہتے ہیں اور یہ جو جو سمندر ہے اسے سیدہ کا اناب کہتے ہیں ارے جو جو پوری مٹھی ہے اسے علی کہتے ہیں سیدہ کھڑے ہو کے استقبال کریں سیدہ حد اب یہی ہے کھڑے ہو کے عالم اکرام یہ پھر بھی تشریف لائیں علماء اکرام سر کے تاج ہیں نعرہ بلند کریں ہم پتا چلے ہم ان میں نے سنی ہیں کہ جو اپنے علماء اکرام کے ہم تو عدب کرتے ہیں بلند آباس ہے نعرہ تکبیل بولا بولا نعرہ رسال نعرہ رسال ہم میں قربان جاؤ نعرہ حیدری نعرہ حیدری جتنے بھی میرے سر کے تاج علماء اکرام میں آپ کو سرخم کرتے ہوئے خوش آمدیف پیش کرتا ہوں اور آج وہ ذکر ہے جن کے ذکر کے صدقے ہی علم ملا ہے عزتیں ملی ہیں اور وقار ملے ہیں میں جتنے بھی عباب پھڑے میں سارے ہم سلوپ پیش کرنا ہوں خدا دی قسم میں یہ عدب ہے جو میں ماں پہ عدب کتا جائیں وہیں استادان عدب کری دیں اور اپنے علماء اکرام کا عدب کرو تاکہ آنے والی زندگیاں آسان ہوں تشریف رکھیں یہاں پہ باب اللہ آپ سب کی زندگیوں میں خوش آمدیف پیش کرتا اور میں اس لیے تھوڑا سا ہٹ گیا کہ مجھے ابھی تک شدون نہیں ملا جس پہ یعنی کہ لکھاؤ پھر بھی میں اپنے علماء اکرام proyecto چ